اسلام علیکم فرینڈ اگر آپ کی عمر چودہ سے تیس سال کے درمیان ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہے فرینڈ آپ کی ٹینشنز بلکل ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ دنیا کے ساتھ چلیں گے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ خوش ہو جائیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں فرینڈ کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ ضرور دیں گے آپ اپنی زندگی کو ایک نیا رخ ضرور دیں گے فرینڈ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں فرینڈ یہ ویڈیو غفلت کی نیند سونے والوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہوگی ٹھیک ہے دوستو ہم مرضی سے سوتے ہیں مرضی سے اٹھتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ ہم پرشان رہتے ہیں ہماری پرشانی کیا ہے دنیا بڑی جلدی سے ترقی کر رہی ہے دنیا بڑی تیز دوڑ رہی ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم وہی وہ کیڑے مکوڑوں کی رفتار سے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آج ہماری عمر چودہ سال سے لے کر تیس سال تک ہمارے پاس گولڈن ہیئر ہیں یہ جتنے بھی سال ہمارے پاس چودہ پندرہ سولہ سال بجتے ہیں یہ ہمارے پاس گولڈن سال ہیں فرینڈ گولڈن سال سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم آج ہمارے پاس طاقت ہے آج ہم حمت رکھتے ہیں آج ہم جو ارادہ کرتے ہیں اسے پورا کر لیتے ہیں فرینڈ تو آنے والے وقت میں یہ جو ہمارا آج کا کیا ہوا ارادہ ہے یہ آنے والے وقت میں ہمیں پرشانیوں سے بچا سکتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عیاشی میں زندگی گزاری ہے ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے کئی لوگ ہوگے جو سفید کپڑے پہن کے عیاشی کرتے پھرتے ہوں گے لیکن جب بوڑے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی ٹینشن میں گزرتی ہے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کو آج جب ہمارے بال سفید ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا سا آ رہا ہے ہم کیا کریں فرینڈ اس لیے میں آپ کو یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آج ہی آپ ارادہ کریں آج ہی ٹھاننے آج ہی سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے اب اکثر لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے ہمارے پاس جب ہم جوب ملتی نہیں ہے جب ہم جوب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہے پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم کو کاروبار شروع کریں تو فرینڈز کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمیں اس وقت سبر کرنا چاہیے اور ہمیں زندگی خود بتا دے گی کہ ہمیں نیکسٹ کیا کرنا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ملے گا ٹھیک ہے اور کیا راستہ ملے گا بھائی زندگی بتا دے گی کہ ہمیں نیکسٹ جا کے کیا کرنا ہے فرینڈز اس لیے ہم آج سے ہی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنا ہے اور آگے جا کے ہم کیا کرنا ہے تو فرینڈز وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہم نیکسٹ کیا کرنے والے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے فرینڈز آنے والا وقت ہمارے لیے اتنا کٹھن ثابت ہونے والا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کوئی کامیابی ہمارے لیے سامنے نہیں پڑی ہوئی کہ ہم ایسے ہی بس چلیں گے اور کامیابی آگے آ جائے گی نہیں دوستو یہ جو ایسا فلموں میں اچھا لگتا ہے کہ ایک بندے نے دو سال ایک کاروبار کیا دو سال کے بعد وہ کروڑ پتی بن گیا یہ فلموں میں اچھا لگتا ہے فرینڈز ریالٹی میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب ہم ریال لائف میں یہ کام کریں گے تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ہم گریں گے پھر ایک نئی کرن کے ساتھ اٹھیں گے پھر گریں گے پھر ایک نئی کرن کے ساتھ اٹھیں گے اس طرح ہمیں چاہیے کہ یہ جتنے بھی گولڈن سال ہیں ہمارے پاس یہ پندرہ سال ہم اس پندرہ سال میں اتنا کچھ کمال ہیں کہ آنے والے جو تیس پینتی سال ہیں ان میں ہم بیٹھ کے آرام سے کھا سکیں فرینڈز ہمیں لوگ ہم کیوں نہیں محنت کرتے کیا وجہ ہے ہماری وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ہمیں گھر والے کیا کہیں گے گھر والے برا بھلا کہیں گے فرینڈز جب تک یہ ڈر ہم میں حمد ہے لیکن لوگوں کا ڈر ہے لوگ کیا کہیں گے اور سب سے بڑا ڈر ہے ہی یہی کہ لوگ کیا کہیں گے فرینڈز جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یار میں بہت پریشان ہوں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار اللہ سب ٹھیک کر دے گا وہ آپ کو وقتی سہارہ تو دے دیتا ہے لیکن فرینڈز آپ کو سب وقتی سہارہ ہی ملتا ہے بس باتوں کا سہارہ ملتا ہے سچ میں آپ کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے جو کچھ بننا ہے خود پہ بننا ہے آپ خود ڈی سائیڈ کریں کہ مجھے کیا بننا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے فرینڈز جب تک آپ آپ نے آپ کو اکیلا کر کے یہ بات سوچیں گے نہیں تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے فرینڈز اگر آج آپ بیٹھ کے اکیلے میں خود سے پوچھیں جب تک آپ خود سے نہیں پوچھیں گے آپ کو کچھ پتا نہیں چلے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا فرینڈز سکول لائف کے بعد آپ کے کتنے ایسے دوست ہیں جو آج ایک گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ خود سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے ان دوستوں کو چھوڑ دیں وہ تو گورنمنٹ جوب میں ہے ان کی تو بعد میں پنشن بن جائے گی وہ ان کا تو رسک لینے والی بات ہی نہیں رہی آپ فرینڈز رسک تو ہم نے لینا ہے خود سے پوچھیں کہ اب رسک کیسے لیں اور کون سا رسک لیں اور کیا رسک لیں اور یاد رکھیں فرینڈز زندگی میں جب تک ہم رسک نہیں لیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اور ہاں دوستو زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے یہ نہ کہیں کہ بس میں سویا رہوں گا صبح اٹھوں گا تو میں امیر ہو جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا بھی رسک نہیں لینا کہ بعد میں وہ پرستاوا بن جائے بعد میں ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے کیا کر دیا فرینڈز یاد رکھنا ایسا کسی کاروبار میں بھی آپ نے پیسہ نہیں لگا دینا کہ جو پہلے سے ہی ڈوب رہا ہو فرینڈز کیونکہ بعد میں اسے پرشانی کا سامنا ہوگا فرینڈز آپ خود سے سوچیں آپ کو کیا کرنا ہے فرینڈز یہ موٹیویشنل ویڈیو ضرور ہے اگر آپ نے آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک ارادہ کر لیا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تو انشاءاللہ میری دعا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ارادہ بھی آپ کو کامیاب کرے گا اور ضرور کامیاب کرے گا اگر آپ نے آج سے ارادہ نہ کیا تو آپ خود سوچیں آپ نے کب ارادہ کرنا ہے آپ نے کب خود کو بدلنا ہے جب تک ہم خود کو خود نہیں بدلیں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے چاہے ہم جتنا بڑا کاروبار کر لیں ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے فرینڈز جتنے بھی آپ کے یہ فالتو دوست ہیں ایک بار میری بات مانیں آپ کے جتنے بھی فالتو دوست ہیں بھائی چلو پارٹی پہ چلتے ہیں کہی لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہیں گے اس سے دیکھو یار اس نے زندگی میں کیا کیا ہے اب بھی تک ہمارے ساتھ یاشیاں کرتا فرینڈز آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہو کے آج سرکاری جوب کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے لیکن آپ نے کیا کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں کچھ سوچیں آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈز یاد رکھنا جب تک آپ خود کو بیزی نہیں کریں گے جتنے بھی آپ کے فالتو دوست ہیں ایک سال کے لیے آپ ان سے چھٹکارہ حاصل کریں سب کو الویدہ کہہ دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرمننٹلی انہیں چھوڑ دینا ہے اور پھر ان سے مطلب آپ نے کوئی لگاؤ نہیں رکھنا جب ایک سال آپ ان کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے ان سے رابطہ چھوڑ دیں دنیا کو چھوڑ دیں بس اپنے آپ پہ توجہ دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اپنے آپ پہ سوچیں گے آپ دنیا سے اکیلے ہو جائیں دنیا کو بھاگنے نہیں بس خود پہ دیان دیں کہ تجھے کیا کرنا ہے جب آپ یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک لائف کا سائیکل مل جائے گا جب آپ کو لائف سائیکل مل جائے گا تو سمجھ لینا کہ اب آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کی وجہ فرینڈز یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں دنیا ہمیں کوستی رہتی ہے یہ فالتو ہے کچھ نہیں کرتا فارغ رہتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ باتیں تو سننا پڑیں گی کیونکہ ہم رہتے ہی فری ہیں تو فرینڈز ذرا خیال کریں جب آپ ایک کامیاب انسان بن جائیں گے آپ کے بال سفید ہو جائیں گے تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ جب آپ ایک کامیاب انسان بنے ہوں گے اور زندگی کے آخری لمحات میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور خود سے کہہ رہے ہوں گے پہ